اور اسی تمام تر سیاستی صورتحال پر بات کریں گے ہمیں ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ صدیق الفاروق صاحب صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا صدیق صاحب اگر جہانگیر ترین کی سیاست کی بات کی جائے تو وہ ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پر نظر آ رہے ہیں اور وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ بھی ملاقات کریں گے جہانگیر ترین گروپ سے کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا لاحی عمل ہو سکتا ہے اب جہانگیر ترین گروپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیسے لاحی عمل تو جہانگیر ترین صاحب اور ان کے گروپ لطے کرنا ہے لیکن جو بات ہر بلا خوف تردید سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جس بندے سے مخالفت ہو جائے جس کے عمران خان مخالف ہو جائیں پھر اس پر ظلم ہوتا ہے یہ اب عمران خان کی ٹیم مان رہی ہے اور جہانگیر ترین اور رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نیب سمیت ایف آئی ایے سمیت اداروں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور اب جب انہیں اپنی حکومت جانے کا خطرہ نظر آیا تو انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ مذاکرات اور معاملات کرنے کی بات کی اور یہ کہا کہ جی آپ کے تحفظات دور کریں گے یہ تحفظات درقی سے ظلم ہو لیکن لوسی طرف یہ دیکھنا ہے کہ چینی کا سکینڈل ہو جس میں چھ سو ارب روپے قوم سے لوٹے گئے ہیں سکینڈل ہو جس میں دو سو ارب سے زیادہ لوٹے گئے ہیں دواؤں کا سکینڈل ایل این جی پیٹرول کا سکینڈل اور مالم جببہ اور پشاور میٹرو یہ سکینڈل سارے جو ہیں ان سے قوم کے ہزاروں ارب روپے جو لوٹے گئے ہیں پیسے کتنے واپس آئے ہیں یہ کہتے تھے کہ میں نہیں جھوڑوں گا میں این آرو نہیں دوں گا میں کرپشن ختم کروں گا کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے این آرو اپنے آپ کو بھی انہوں نے نیب کے قوانین میں رات و رات صدارتی آرڈیننس لا کر جو ہیلی کاپٹر کیس تھا اور جو دوسرے ان کے اپنی ذات کے خلاف کیس تھے اس میں اپنے آپ کو این آرو لے لیا تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ کرپشن کیسے ختم ہوگی جب عمران خان خود بھی کرپشن کریں گے اور ان کی ٹیم کے لوگ بھی کرپشن کریں گے اور وہ اداروں کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے سہی سیدیکل فاروق صاحب آپ نے بتایا کہ ریلیف دینے کے لیے تو عمران خان جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں پی ایم ایل این جو ہے وہ ان معاملات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی کیا پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ساری اپوزیشن میں آپ کو یاد دلاوں کہ ان پارٹیوں نے تو بلک کے جو حالات انہوں نے خراب کیے شہباز شریف صاحب نے معاشی چارٹر کرنے کے لیے پیش کش کی اور سب سے پہلے بلاول گھٹو زرداری نے عمران خان کو تامن کی پیش کش کی ملکی معاملات ٹھیک کرنے میں اور انہوں نے کہا یہ نعرہ لگایا قومی اسمبلی میں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر تحریک لبیت کے دھرنے کے خلاف پوری اپوزیشن نے ساتھ دیا عمران کے لیے پوری اپوزیشن نے ساتھ دیا کرونا کے لیے پوری اپوزیشن ساتھ بیٹھی تو عمران خان اپنے تقریر سنا کر بھاگ گئے وہاں سے تو وہ وقت اور آج اس وقت تک وہ اپوزیشن کو تارچر کر رہے ہیں نشانہ بنایا ہوا ہے جہداد نیلام کرنا جھوٹے کیس بنانا یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے باوجود ہم اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے اس لیے کہ یہ خود ناکام ہو رہے ہیں نہ انہیں کوئی مسائل حل کرنے کا پتہ ہے نہ انہیں گورننس آتی ہے بیوروکریسی کے یہ ساتھی اور میں ایک شعر بار بار سناتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں بھی سنا دیتا ہوں کہ وطن چلانا عمران کو نہیں آتا وطن چلانا عمران کو نہیں آتا انہیں زبان چلانے کی وہ زبان چلانے میں خود ماہر ہیں چلیں دیکھیں کہ معاملات کے جانب جاتے ہیں اور کیا روح اختیار کرتے ہیں بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے بولیوں سے خصوصی گفت ہو کی